بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آخر وہی ہوا جو ہم آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے بتاتے آ رہے ہیں طالبان نے امریکہ کے خلاف خوفناک کاروائیاں پچھلے ایک ہفتے سے شروع کر رکھی ہیں افغانستان کی کٹ پتلی انتظامیہ کے تین دنوں کے اندر ستر سے زائد فوجی طالبان نے مار دیئے تھے اور طالبان نے امریکہ پر دباؤ ڈالا تھا امریکہ کو حکم دیا تھا کہ اگر ان کے معاہدے کے تحت پانچ ہزار قیدیوں کو جلد رہاد نہ کیا گیا تو امریکہ کے فوجی اڈوں کے بھی پرخچے اڑائے جا سکتے ہیں امریکیوں پر بھی حملے تیز کیے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے طالبان کی ان تازہ ترین کاروائیوں کے بعد امریکہ اس قدر پریشان ہوا کہ امریکی صدد ڈاللڈ ٹرمپ نے خود اپنے سیکرٹی خارجہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کو ہنگامی دورے پر افغانستان روانہ کیا جنہوں نے افغانستان کے اندر آج کابل کے اندر اشرف غنی سے اور عبداللہ عبداللہ سے الہدہ الہدہ ملاقاتیں کی ہیں اپنے وفد کے ہمراہ وہ آج غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے جہاں انہوں نے اشرف غنی انتظامیہ پر دباؤ ڈالا ہے کہ طالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو فوری رہا کر دیا جائے اگر طالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو امریکہ کے ساتھ تیہ پایا گیا جو معاہدہ ہے طالبان کا وہ ختم ہو سکتا ہے اور یوں امریکہ بھی مشکل میں پڑ جائے گا ٹرمپ بھی نومبر کے اندر ہونے والی انتخابات کو جیتنے میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اور اشرف غنی انتظامیہ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام امریکی سیکرٹی خارجہ مائک پومپیو کا ایک ایسے وقت میں افغانستان کا ہنگامی دورہ جب پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے امریکہ کے اندر واشنگٹن ریاست کو آفز زیادہ ریاست کرار دے دیا گیا ہے اسی طرح سے امریکہ کے اندر تیس ہزار سے زائد لوگ اس وائرس کے اندر مبتلا ہیں دس کروڑ کے لگ بگ امریکی گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں روزانہ پچاس سے زائد امریکی اس وائرس سے مارے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے چین کے بعد اٹلی کے بعد تیسرا بڑا ملک امریکہ ہو سکتا ہے جہاں وائرس کی تباہی سے لوگ مارے جائیں گے ایسے وقت میں امریکی وزیر خارجہ کا افغانستان کا دورہ کرنا اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ یقیناً طالبان کے پاس اب اتنی طاقت آ چکی ہے طالبان اتنے پاورفل ہو چکے ہیں طالبان کی جو دھمکیاں ہیں یا طالبان کا جو پریشر ہے امریکہ پر وہ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب امریکہ بھی جھکنے پر مجبور ہو چکے ہیں امریکہ بھی طالبان کی بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں جس کا اندازہ آپ امریکی سیکرٹی خارجہ کے اس ہنگامی دورے سے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ سے ملقات کر کے انہیں دباؤ میں لیا اور انہیں حکم دیا کہ امریکی صدر بھی چاہتے ہیں طالبان قیدیوں کو جلد رہا کر دیا جائے اب ناظرین کرام اس دورے کے اندر جہاں اشرف غنی کو امریکہ کی جانب سے امریکی صدر کا پیغام پہنچایا گیا ہے مائیک پومپیو کی جانب سے وہیں اشرف غنی کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈراما رچایا ہوا ہے کہ آپ بھی صدر بنے ہوئے ہیں افغانستان کے اور عبداللہ عبداللہ نے بھی صدر ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے اسے اس ڈرامے کو بھی ختم کیا جائے یا تو تم دونوں میں سے کوئی صدر نہیں رہے گا افغانستان کا یا پھر اگر آپ دونوں کو صدر رہنا ہے اقتدار میں رہنا ہے تو پھر آپ پاور شیرنگ کریں یعنی آپ پہ 50-50 کی حیثیت سے حکومت بنائیں اشرف غنی کو کہا ہے کہ یا تو آپ آدھے ٹرم کے لیے آب پہ صدر بن جائیں اور آدھے ٹرم کے لیے عبداللہ عبداللہ صدر بن جائیں یا پھر اقتدار کو شریک کر لیے جائے عبداللہ عبداللہ کے ساتھ شیرنگ کر لی جائے اگر ویسے دیکھا جائے تو شاید تالیبان افغانستان کے اندر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی حکومت کو شاید ہی ایک سال تک چلنے دیں کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ تالیبان کا معاہدہ ہوا ہے اس میں ڈیڑھ سال کے اندر اندر امریکی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں گی ظاہر سی بات ہے تالیبان کے کنٹول میں ہے افغانستان اور تالیبان کے جو مجاہدین ہیں وہ کسی بھی وقت ہے جیسا کہ انہوں نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تالیبان کابل پر کنٹول کر سکتے ہیں اس قدر ان کے پاس طاقت ہے اسی فیصد افغانستان کے علاقے تالیبان کے پہلے ہی کنٹول میں ہیں اور تالیبان کے آپریشن اور تالیبان کے مجاہدین معاہدے کے بعد اور زیادہ حوصلے میں آ چکے ہیں بہرحال افغانستان کے اندر جو ایک آرزی سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کو فائنل کال دی ہے فائنل ان کو وارننگ دی ہے کہ وہ سمجھ جائیں ورنہ پھر امریکہ کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے اس آپشن میں حامد کرزئی کی قیادت میں افغانستان کے تمام سیاسی طاقتوں کو متحد کر کے ایک نیا حکومت نئی حکومت بھی بنائی جا سکتی ہے ویسے بھی اشرف غنی سے حکمت یار سے امریکہ نے مدد طلب کر رکھی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور طالبان بھی اس بات پر رضا مندی ظاہر کر چکے ہیں کہ اگر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کو مائنس کر کے حامد کرزئی کی قیادت میں تمام سیاسی طاقتیں متحد ہوں تو ان سے مذاکرات کیا جا سکتے ہیں بہرحال ازی کرام ایک تو یہ پیشرفت ہو رہی ہے افغانستان کے اندر دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے مشیر ظلم خلیلزاد نے کل اپنی ٹویٹ کے اندر دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے کہ امریکہ نے قطر کی سربراہی میں طالبان کو اور جو افغانستان کے حکام ہیں افغان انتظامیہ ہیں ان کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے سے ایک اہم اجلاس کروایا ہے اور یہ پہلا بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں پہلا اجلاس تھا اور امریکی صدر کے مشیر ظلم خلیلزاد نے اس بات کا اندیا بھی دیا ہے کہ وہ بہت جلد آنے والے دنوں میں اسی طرح کی ایک اور اور جو ہے وہ میٹنگ کروائیں گے جو ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہوگی اور اس میں طالبان کے جو پانچ ہزار قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے فوری فیصلے کی جائیں گے بہرحال ناظرین اکرام اس سے ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہونے والی میٹنگ اور اجلاس کے حوالے سے قطر کے معروفے جو الجزیرہ نیٹورک ہے اس نے بھی خبر دی ہے اور ظلم خلیلزاد نے اپنی ٹویٹ کے اندر اپنے اکاؤنٹ سے بھی اس خبر کا اعتراف کیا ہے اور ساتھ ساتھ سہیل شاہین جو طالبان کے سیاسی ترجمان ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے اور بہت جلد طالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا ناظرین اکرام ان دونوں بڑی کاروائیوں کو یا کارگزاریوں کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ طالبان کس قدر کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور طالبان کس قدر قریب پہنچ چکے ہیں افغانستان کے اندر عاملا امارات اسلامیہ یا اسلامی نظام حکومت کو بحال کرنے کے لیے دوسری جانب ایران نے بھی ایک بیان دیا ہے ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے جو افغانستان کے اندر سیاسی کشیدگی ہے جس میں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی نے الہدہ الہدہ صدر ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے اس پر ایران کے جو فورن منسٹری ہے اس کی جانب سے ایک بیان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کسی صورت اس سیاسی تقسیم کو قبول کرنے سے انکاری ہیں اور ایران کی جانب سے کہا گیا ہے اشرف غنی کو کہ امریکہ کے دباؤں میں نہ آئیں اور اپنے معاملات کو خود حل کریں ورنہ اس سے ایران کو بھی نقصان ہوگا اور افغانستان کے عوام کو بھی نقصان ہوگا جس پر اگرچہ جو ایران کا یہ بیان سامنے آیا ہے اس پر افغانستان کی حکومت نے تنقید کی ہے کہ ان کے معاملات میں ایران کو دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے لیکن ناظر کرام آپ جانتے ہیں ایران کی بھی افغانستان کے اندر بہت زیادہ مسلحت ہے بہت زیادہ مفادات ہیں سارا کا سارا افغانستان کا پانی ایران جاتا ہے طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے یا امریکہ اپنی فوجیں نکال لیتا ہے اشرف غنی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا سارا کا سارا پانی جو بغیر کسی پیسوں کے یا بغیر کسی مفادات کے بغیر کسی فائدے کے ایران کو جاتا ہے وہ رک جائے گا اور ایران نے جو افغانستان کی منڈیوں پر قبضہ کر رکھا ہے اس سے بھی ایران کو دھکیل دی جائے گا نکال دی جائے گا یہی خطرہ ہے کہ ایران بھی مسلسل اس سے گیم کے اندر شرکت کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر اشرف غنی کا دوسرا جو بڑا دوست ہے سپورٹر ہے وہ بھارت ہے مودی نے جو اربون ڈالر افغانستان کے اندر خرچ کیے ہوئے ہیں وہ بھی انہیں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے جو انڈیا کے خفیہ انٹریجنس ادارے ہیں وہ مسلسل کابل کے اندر متحرک نظر آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے امریکہ اپنی فوجیں نہ نکالے اور طالبان کو کابل نہ آنے دیا جائے تاہم ناصرین کرام ایک طرف سے طالبان سفارتکاری کے اعتبار سے سفارتکاری پلیٹ فارم پر کوشش ہے تو دوسری جانے وے طالبان کے حملے بھی جاری ہیں آج بھی طالبان نے بدخشان کے اندر حملہ کرتے ہوئے پانچ کے قریب سیکیورٹی فوجیوں کو مار دیا ہے اور بیس کے قریب افغانستان کے صوبوں کے اندر طالبان کی کاروائیاں جاری ہیں ناصرین کرام اگر اس بحث کو سمیٹا جائے تو آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر طالبان کو بڑی کامیابیاں ملنے جا رہی ہیں اور کابل کے اندر بہت جل طالبان امارات اسلامیہ کو بحال کرنے جا رہے ہیں امریکہ اپنی فوجیں نکالنے جا رہا ہے ڈھائی ہزار فوجی پہلے ہی امریکہ کے کرونا وائرس کے سبب قرنٹینہ میں پڑے ہوئے ہیں اور پچاس کے لگ بگ اتحادی فوجوں کے اندر یہ وائرس تشخیص ہو چکا ہے امریکہ چاہتا ہے تین مہینے کے اندر اندر ساری فوجیں اپنی نکال لے تاکہ وہاں سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے اسے نجات مل سکے بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہمیں بتائیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں دنیا بھر کے لیٹس اپڈیٹ آپ کو وہاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں غلام نبی مدنی یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ